اسلام علیکم جیسا کہ میرے پاس ون پلس کا ایک ادت فون ہے اس کا آئی می رپیر کرنے کا طریقہ کار اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس کے لیے ہم فری ٹولز کا استعمال کریں گے جو کہ آسانی سے آپ کو گوگل پر سیچ کرنے سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ میں لنک ڈسکرپشن میں بھی پروائٹ کر دوں گا لیکن کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنے کے سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈائل پیڈ میں کوڈ ڈائل کرنا ہے اسٹار ہیش ایٹ زیرو ڈبل ون ہیش جس سے فون کا ڈائیگ موڈ آن ہو جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں ڈیوائس منیجر میں آپ کو ڈائیگ موڈ کا جو ڈرائیورز کا پورٹ ہے وہ شو ہو جاتا ہے اور وہ شو ہونے کے بعد آپ نے اس کے ڈرائیورز انسٹال کرنے ہیں یا پھر اگر تو آپ کے کمپیوٹر میں وہ پہلے سے انسٹال ہونے چاہیے تو یہ میں نے فون کا جب کوڈ ڈائل کیا سٹار ہیش ایٹ زیرو ڈبل ون ہیش تو فون کا ڈائیگ موڈ آن ہو جائے گا اور کمپیوٹر کے ڈیوائس منیجر میں ہمیں ڈائیگ موڈ کا جو پورٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہ میں نے کنیکٹ کیا کمپیوٹر کے ساتھ فون کو تو یہ رہا ہمارے فون کا پورٹ لیکن ڈرائیورز انسٹال نہیں ہے تو میں ڈرائیورز انسٹال کرتا ہوں ڈرائیورز کیسے آپ نے انسٹال کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے جسٹ اس پہ کلک کرنا ہے دو دفعہ اور مینول طریقے سے آپ اس کے ڈرائیورز انسٹال کر سکتے ہیں یہ میں گیا یہاں پہ یہاں سے ہم ڈرائیورز انسٹال کریں گے ڈرائیورز کے فولڈر میں جانا ہے یہ میرے پاس یہاں پہ ایک فولڈر میں پڑے ہوئے ہیں ڈرائیورز یہ میں گیا یو ایم ٹی ٹول میں میرے حیال میں پڑے تھے ڈرائیورز فولڈر میں اور اوپن پہ کلک کر دینا ہے اس طرح اوکے کریں گے تو یہ بہت سے ڈرائیورز شو ہوں گے لیکن ہم نے یہاں پہ جو ڈائیگ موڈ کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہی انسٹال کرنے ہیں یہ کالکم یو ایس بی ڈگناسٹک پورٹ کے ڈرائیورز میں نے انسٹالیشن پہ لگا دیئے تو اس طرح یہ ڈرائیور انسٹالیشن کچھ وقت لے گا اور اس دوران میں بتا دوں کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کمپیوٹر میں ایک ٹول میں نے اوپن کیا ہوا ہے جس کا نام ہے میراکل باکس اور اس کی مدد سے ہم آئیمی رپیئر کریں گے وان پلس فون کا یہ ٹول بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے بھی اس کو آسانی سے ڈنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ آئیمی کوئی اور لگانا اللیگل ہے بہت سی کنٹریز میں تو آپ ہمیشہ وہی آئیمی رپیئر کے دوران لگایا کریں جو آپ کے فون کی اپنی اوریجنل آئیمی ہوتی ہے یعنی جو باکس پہ لکھی ہوتی ہے یا فون کے بیک پہ جو سٹیکر پہ درج ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر تو آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا کیونکہ بہت سی ایسی قیمتی معلومات میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ فری ٹولز کی مدد سے ہم کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں پڑتی میں ہمیشہ ایسی ہی ویڈیوز بناتا ہوں جس میں جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں تو یہ ڈرائیورز انسٹال ہو چکے ہیں اب ہم اس ٹول کی جانب آتے ہیں یہاں پہ یہ میں ایک دفعہ چیک کروا دیتا ہوں یہ ڈرائیورز کا پورٹ آ چکا اب یہاں پہ ہم نے کنٹرول ایم پریس کرنا ہے کی بورٹ سے جس سے آئیمی کا اپشن شو ہو جائے گا اب کول کم سیکشن میں جائیں گے اور اس کے بعد رپیر سیکشن میں جائیں گے اور رپیر سیکیورٹی پہ کلک کریں گے اس کے بعد اوپو کا نیو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آئیمی سیکشن کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ جو دو لائنز ہیں آئیمی ون کی اور آئیمی ٹو کی اس میں اپنے فون کی آئیمی درج کریں گے آئیمی درج کرنے کے بعد ہم اوپر کی جانب پورٹ سیلیکٹ کریں گے اور پھر سٹارٹ پر کلک کریں گے لیکن یہاں پہ میں ابھی آئیمی درج کر دیتا ہوں میں آئیمی ڈونڈ رہا ہوں اپنی تو یہاں پہ ہم اپنی فون کا آئیمی درج کریں گے آئیمی درج کرنے کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ آئیمی درج کر رہا ہوں لیکن اس طوران میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی اور ریویسٹ کر دوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر ہو سکے اگر کوئی بات آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو میں انشاءاللہ آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ مدد کر سکوں اور یہ ہم نے آئیمی درج کر دی اپنے فون کی تو اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے یہاں پہ پورٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے جو پورٹ اپنا ڈیوائس منیجر میں شوہ رہی ہے وہ سیلیکٹ کریں گے لیکن یہاں پہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ ڈرائیورز میں نے ٹھیک سے میرے حیال میں انسٹال نہیں کیے کوئی غلط انسٹال کر دی ہیں تو یہاں پہ یہ والا پورٹ ہے اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ڈرائیورز میں چینج کر دیتا ہوں براوزر میں سے کوئی اور پورٹ کے ڈرائیورز میں انسٹال کرتا ہوں یہ میں دوبارہ ڈرائیورز کا فولڈر سیلیکٹ کیا یہاں سے ہم کوئی اور ڈرائیورز انسٹال کریں گے میں چیک کرتا ہوں یہ والے ہنڈ سیٹ ڈیگناسٹک انٹر فیس کے میں نے سیلیکٹ کی ہے اور یہ انسٹال ہو چکے ہیں اس کے بعد اب دوبارہ ہم پورٹ پہ کلک کریں گے یہ ہمارا پورٹ آ چکا اور اس کے بعد ہم سٹارٹ پہ کا جو بٹن ہے وہ پریس کریں گے تو آئیمی ہماری رپیر ہو جائے گی تو یہ میں نے سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کیا اور اس طرح ہمارے فون کی جو آئیمی ہے وہ رپیر ہو چکی ہے امید ہے یہ سارا پروسس آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہوگا لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اور یہ سب کرنے کے بعد ہم فون کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کریں گے ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فون کا جو آئیمی ہے وہ رپیر ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہو لگا لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ